اسلام علیکم پی ایم سی کے ویب سیٹ پر ایم ڈی کیٹ کا سلی بس راؤنس ہو چکا ہے اس ویڈیو میں ہم ایم ڈی کیٹ کے سلی بس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سلی بس میں کیا کچھ میجر چینجز آئی ہیں کیا کچھ مائنر چینجز ہیں کیا اس کے کچھ پلاس پوائنٹس ہیں اور کیا کچھ اگر نیکٹی پوائنٹس ہیں تو وہ کیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کے ٹیسٹ کی ڈیوریشن کا ٹائم چینج ہو گیا ہے یعنی پہلے آپ کے پاس ہوتا تھا ڈھائی گھنٹے اب ہو گئے ہیں ساڑھے تین گھنٹے اگر میرے لئے سلی بس میں اور آج کے جو بھی نوٹیفکیشنز آئے ہیں انہیں کوئی سب سے شوکنگ بات تھی تو وہ یہی تھی کہ آپ کا انہوں نے ڈیوریشن چینج کر دیا ڈھائی گھنٹے سے کر دیا ہے ساڑھے تین گھنٹے اب آپ میں سے کچھ سوچے ہو گئے یہ تو اچھی بات ہے میں زیادہ ٹائم مل گیا لیکن یہ اتنی کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹائم انکریز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا پیپر بھی اسی حساب سے ایکسپینڈ کر دیں گے کسٹنز کچھ لینٹھی کر دیں گے تاکہ آپ کو زیادہ سوچنا پڑے اور آپ کا ایٹ دی اینڈ جتنا وہ ٹائم دیں گے اسی ٹائم میں آپ کا کمپیٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس کا ایک اور ایفیکٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ساڑھے تین گھنٹے کی حساب سے پریکٹس کرنی پڑے گی پہلے کیا ہوتا تھا جب آپ ایفیل پیز دیتے ہو ایفیل پیز کا مطلب ہے فل لینٹ پیپر ٹھیک ہے جب بھی آپ ایم ڈی کر دیتے ہو اس سے پہلے آپ اکیڈمیز جاتے ہو اکیڈمیز میں آپ کے ایفیل پیز ہوتے ہیں ایفیل پیز میں آپ کا وہ دھائی گھنٹے وہاں بیٹھنے کی ٹریڈنگ دیتے ہیں یعنی آپ نے اتنی دیر بیٹھ کے وہاں ایم سی کو سولف کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ایفیل پیز میں اکثر کیا دیکھا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں پہلا ایک یا ڈیٹ گھنٹے تو اچھی طرح اپنا پیپر سولف کرتے ہیں اس کے بعد ان کا دل بھر جاتا ہے وہ تھک جاتے ہیں تو پیپر اپنا بیگ میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں ہم باقی گھر جاگے کریں گے یعنی ان سے وہ دھائی گھنٹے بھی اچھی طرح نہیں بیٹھا جاتا اور اسی وجہ سے بہت سے سٹوڈنٹس کا ایٹ دی اینڈ ہے وہ ایم ڈی کٹ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹائم میریج نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دھائی گھنٹے بیٹھنے کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی تو اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے تین گھنٹے تو اب آپ کے لیے ایفیل پیز کی اچھی خاصی پریکٹس کی ضرورت ہے تو آپ کے جو اکیڈویز میں ایفیل پیز ہوں گے وہ آپ نے اچھی طرح دینے وہاں پہ آپ نے کوئی ایسے نہیں کرنا کہ میں گھر جا کی پیپر کر لوں گا یا میرا دل نہیں کرنا جیسے بھی آپ نے میکسمن پریکٹس کرنی تاکہ آپ ساڑھے تین گھنٹے اچھی طرح وہاں پہ بیٹھ سکے اور اگر آپ اچھی طرح وہاں پہ بیٹھ گئے تو یقین رکھیں آپ کا پیپر بھی اچھی طرح سوال ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں آپ کے پیپر پیٹرن کی آپ کے پیپر پیٹرن میں بھی کافی چینجز آئی ہیں آپ کے بائیوں کے ایم سیکس کر دی گئے ہیں ایٹی سے کم کر کے سکسٹی ایٹ آپ کے کمیسٹری کے ایم سیکسٹی سکسٹی سے کم کر کے فیپٹیسکس آپ کے فزکس کے ایم سیکس جو میجر چینج یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے فزکس کے ایم سیکس 40 سے بڑھا کر کر دی گئے ہیں 56 اور یہ ایک میجر چینج سمجھ جاری ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فزکس سے گھبراتے ہیں فزکس سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں ان سے اور اکثر سٹوڈنٹس نے بائیو اسی لیے رکھی ہوتے کیونکہ ان کو میتھ اچھا ہی لگتا ہے اس لیے وہ بائیو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فزکس پہ اچھی طرح اس کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے اس پہ پوری پوری توجہ دینی ہے یہاں میں آپ کو ایک فزکس کا چینل یوٹیوب چینل ریکمینڈ کروں گا فزکس ان سیکنڈ وہ آپ چینل دیکھیں آپ وہاں جائیں آپ وہاں ایک لیکچر دیکھیں گے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ سار کس طرح پڑھا رہے ہیں وہ سار مدسرز یہ ہیں ان سے میں نے فزکل کلاسز میں بھی پڑھا ہوا ہے تو وہ بہت ہی اچھی طرح پڑھاتے ہیں آپ وہاں میں سججش کروں گا آپ وہاں جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ وہ سب دیکھیں اس سے اچھی آپ کو کہیں پہ کوئی آن لین ویڈیوز نہیں ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی فزکس کی بات اب بات کرتے ہیں آپ کا وکیاب کا پورشن انگلیش کی بات کرتے ہیں انگلیش کے 20 امسکیو سے پہلے ابھی بھی وہ 20 ہیں لیکن یہاں پہ ایک فرق یہ آیا ہے کہ آپ کے وکیاب کے ورڈز پہلے آپ کو دیتے تھے آپ کو وکیابری ایک دیتے تھے کہ آپ نے اتنے آپ کے پاس 200 ورڈز آپ نے ان 200 ورڈز کے مطلب یاد کرنے ان کے سینونیمز یاد کرنے لیکن اب اس دفعہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیا کوئی آپ نے آپ کو وکیاب کی لسٹ نہیں دیا تو یہ آپ کے لیے ایک حساب سے گوڈ نیوز ہی ہے کیوں گوڈ نیوز ہے کیونکہ اب آپ کو کوئی ڈٹے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی بھی پیپر میں وکیاب آئے گی پیپر میں سینونیمز پوچھ جائیں گے لیکن اب کس طرح پوچھ جائیں گے اب اس طرح ہوگا کہ آپ کو ایک سنٹینس دیا جائے گا اس سنٹینس میں ایک ورڈ کو انڈرلین کر دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ نیچے چار اپشن ہوگا آپ سے کہا جائے گا کہ اس کا مطلب انڈرلین ہوگا نیچے چار اپشنز ہوگے تو اگر آپ اس کی میکسمنم پریکٹریس کریں تو آپ کو کافی ٹپس اور ٹرکس مل جاتی ہیں اور وہ ٹپس اور ٹرکس یوز کر کے آپ کسی ورڈ کا اگر آپ کو ایکزیکٹ مطلب نہیں بھی میرا لیکن آپ اس کا ایک رف گیس نکال دیتے ہیں رف آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے کہ یہ ورڈ یہاں یوز ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا تو میں اس اپشن کو ٹک کر دیتا ہوں تو یہ تو ہوگی وکیاب کی بات یہاں آپ کے لئے ایک اچھی نیوز ہے یہ وکیاب اچھی نیوز تھی کہ آپ کے ورڈ نکال دی گئے ورنہ آپ کو دو سو تین سو ورڈ کے آپ کو سارے مطلب یاد کرنے پڑتے ہیں اتنے سینونیمز یاد کرنے پڑتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کافی ٹائم انویسٹ ہوتا ہے وہ ٹائم آپ کا بچے گا آپ اس طرح کے ایم سی کیوز کے چیز بالکل نیو ہے جب آپ اس چیز کے یوز تھی ہو جائیں گے جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اچھی طرح آپ اس کے یوز تھی ہو جائیں گے تب آپ کو یہ چیز مشکل نہیں لگنی اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی پریکٹس کس طرح کرنی اس کو پرپیر کس طرح کے نہیں اس کے لئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کے لئے کوئی پریک بک اٹھا کے بیٹھ جائیں کہیں میں یہ ساری بک پڑھ لیتا ہوں تو مجھے لوجیکل ریزنگ آ جائے گی اور میرے ایم سی کس ٹھیک ہو جائے گے یہ کوئی آنے والی چیز نہیں ہے یہ آپ کی اندر کی ایبیلیٹی کو چیک کرنے کی چیز ہے اور اس کے لئے صرف آپ نے ایم سی کس کی پریکٹس کرنی ہے جب آپ ایم سی کس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کا مائنڈ شارپ ہوگا اس کی پک کپ ایبیلیٹیز زیادہ ہو جائے گی وہ چیزوں کو اچھی طرح پک کرنا شروع ہو جائے گا ان کو اچھی طرح پروسیس کرے گا اس کی ایفیشنسی نکریز ہوگی اور آپ کی لوجیکل ریزنگ خود بہ خود سٹرونگ ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک بک خریدنی ہے پریکٹس بک جس میں آپ کو لوجیکل ریزنگ کے ایم سی کس ملا آپ نے کوئی پریکٹس بک اچھی خریدنی یہ نہ ہو کہ آپ سب سٹینڈر بک خریدنی اور اس میں کسی اور ٹائپ کی ایم سی کی ضرورت وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا چلو جائے آپ نے کوئی اچھی بک خریدنی کوئی اچھی ایکیڈمی کی میں آپ کو سججسٹ کروں گا کہ آپ کیپس کی بک خریدیں ابھی تک کیپس نے میرا نہیں خیال اس طرح کہ کوئی بک پبلش کی اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پبلش کرنی ہے کہ نہیں کرنی لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ ضرور پبلش کریں گے اور میں آپ کو وہ بک کیوں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ کیپس آپ کو آگا خان کی پرپیشن بھی کرواتا ہے جن سٹوڈنٹس نے آگا خان کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ان کو کیپس پرپیشن کرواتا ہے تو کیپس والوں کو اندازہ ہے کہ کس طرح کے کوششنز آتے ہیں کس طرح لوجیکل ریزنگ کے کوششنز ہوتے ہیں تو وہ جو اپنی بک لانچ کریں گے اس میں کوئی اچھے ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا اس لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیپس کی بکھریدیں اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے لوجیکل ریزنگ کا پوششن جب آپ پیپر سولف کر رہے ہو تو آپ نے اینڈ پہ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ بچا لینا آپ کے یہ دس ایم سی ہوتے ہیں تو آدھے پونے گھنٹے میں آئی تھی ایزیلی سولف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ ایفیل پیز دیتے ہیں اکیڈمی میں تو آپ نے اسی چیز کی پریکٹس کرنی ہوتی کہ میں نے کون سا پوشن پہلے کرنا ہے کون سا پوشن بعد میں کرنا ہے میرے کون سا پوشن میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے کس پوشن کے مجھے کتنا ٹائم بچانا ہے تو یہ آپ نے سب پریکٹس اپنے ایفیل پیز میں اچھی طرح کرنی ہے اپنے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایفیل پیز پر اچھی طرح فوکس کرنے یہی آپ کی تیاری کا سب سے اچھا ذریعہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپسو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں ویشی بیسٹ اف لک اللہ حافظ